ڈیر سٹورنٹس آج ہم یہ ڈیریویشن کرتے ہیں جی ڈی ٹی ہیٹ آور ڈی اس اس ایکلو کیپا این ہیٹ تو یہ اس میں ٹی ہیٹ کہہ جی یہ ٹینجنٹ کے لانگ یونٹ ویکٹر ہے اور اس کہہ جی آرک کے الاسپیکٹیو ہاں پہ ٹینجنٹ یونٹ میں جو چینج ہوگی وہ کیپا ٹائم دا نارمل ویکٹر یونٹ ویکٹر جو ہے این ہیٹ جو ہے وہ نارمل یونٹ ویکٹر مانا ہوگا تو اس کی جو ہے کلکولیشن کے لیے دیکھیں یہ ایک آپ کو کرو کے اوپر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے جی یہ ہم نے ایک کرو لے لی ہے لیٹس پوز یہ کرو ہے سی اس کو کرو سی کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی لیٹس پوز کرو سی ہے اور اس کرو کے اوپر دو ٹینجنٹ ہم لے رہے ہیں ایک ٹینجنٹ ہے ٹی اور ایک ٹینجنٹ ہے ٹی پرائم تو یہ جس پوائنٹ پہ مل رہے ہیں اس پوائنٹ کا اوپرائم کا نام دیتے ہیں اور یہ جو انگل بنے کا دو ٹینجنٹ کے بیٹوین اس کو مڈائیٹا فائی کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ٹینجنٹ ہے ایک ٹینجنٹ کی پوائنٹ پہ ہے اور دوسرا ٹینجنٹ ہے وہ کیو پوائنٹ پہ ہے اور جو پوزیشن ویکٹر ہے پی پوائنٹ کا وہ آر ہے اور جو ہمارے پاس کیو پوائنٹ ہے اس کا پوزیشن ویکٹر آر پلس ڈیلٹا آر ہے اور پی ٹو کیو ویکٹر جو ہے وہ مر پاس ڈیلٹا آ کے برابر ہے اچھا تو اس کے بعد جو ہے ٹینجنٹ ویکٹرز بھی اور یہ جو انگل ہے دو ٹینجنٹ کے بیٹوین یہ ڈیلٹا فائی ہے تو اب دیکھیں اگر ہم یہ جو ٹینجنٹ ہے اسی کو ہم آگے ایسے بڑھا دیں تو اس کو ایسے جائن کریں پھر تو یہ جو فگر بنے گئے ٹرائنگل ایسے یہ جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ بنا دیئے الگ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں او پرائن تھا یہ او پرائن یہ جو ہے ادھر شو کر دیا یہ جو ایک ٹینجنٹ ہے اس کو یہاں پہ شو کر دیا اور دوسرا یہ جو ٹینجنٹ ہے جو دو پونٹ انگلزہ سے یہ دوسرے ٹینجنٹ ہو گیا ٹی پرائم تو ٹینجنٹ ٹ کے علانگ جو یونٹ وقتر ہے وہ ٹی ہیٹ ہے اور جو ٹی پرائم کے علانگ ہے وہ ٹی پرائم پلس ڈیلٹا ٹی ٹی ہیٹ پلس ڈیلٹا ٹی ہے اور ہم نے ایک اور جو ہے یہاں پہ وقتر ڈراکی یعنی بائی سٹ کیا ہے اس ٹائنگل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ٹی ڈبل پرائم کا نام دے دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس ٹی ٹو ٹی پرائم ہے اس کو ہم کیا کہہ دیلٹا ٹی ہیٹ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس وقتر ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے نام دیکھیں جی یہ ڈبلٹا ٹی دیکھنا یہ ہم ٹائنگل جو ہے ٹوٹل یہ جو ٹائنگل ہے اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں یہ وقتر اور جو پھر ایڈ ہوگا تو یہ جو ہے ہماری ٹائنگل اچھا اب اس کے بعد دیکھیں اگر ہم اس طرح سے دیکھیں یہ یہاں سے ٹی ٹو ٹی ڈبل پرائم دیکھیں تو یہ ڈیلٹا ٹی ہیٹ اوور ٹو ہو جائے گا یہ بھی آپ پاس یہ ہاف ہو جائے گا اسی طرح سے یہ انگل جو ہے ڈیلٹا فائی تھا تو یہ آپ پاس جو ہے ڈیلٹا فائی اوور ٹو ہو جائے گا یہ بھی ڈیلٹا فائی اوور ٹو ہو جائے گا ان کو ہم جو ہے ایسے الیبریٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہہ جی let let p and you are two neighbouring point on the uh on the تو یہ جو ہے کارب کے اوپر دو پوائنٹس ہیں اور اس میں تی اور جو ہے دوسرا تی ہیٹ اور تی ہیٹ plus دلٹا تی ہیٹ اور تینجنٹس یونٹ تینجنٹس یونٹ تینجنٹ تینجنٹس ایٹ پی ہینڈ کیو تو یہ یونٹ ویکٹرز ہیں تی ہیٹ اور تی ہیٹ پیس ڈیلٹا تی ہیٹ تو اس کے بعد دیکھیں جی ڈیلٹا فائی ایز انگل بٹیوین ٹو ٹینجنٹس یہ جو ہم نے دو ٹینجنٹ لی ہے کہ ان کے اوپر یہ ہمارا ڈیلٹا فائی جو ہے کو کہیں جی انگل ہے ایٹ فیکس پوائنٹ اوپرائی جو ہم نے اوپرائی پوائنٹ لیا تھا اس اوپرائی پوائنٹ کے جو ہے یہ ہمارے انگل جو ہے یہ بنے گا تو دین ڈرا ڈرا اوپرائی پوائنٹ ٹی اس اکل کو ٹینجنٹس اور اسی طرح سے ہم اگر اوپرائی پوائنٹ ٹینجنٹس کو لیٹس پولیٹ ٹینجنٹس یہ کہہ دیں تو دین جیسا کہ شوک کیا ہوا ہے ٹینجنٹس جو ہم نے پریویس سلائیڈ پہ ٹینجل بنائی تھی اس ٹینجل میں یہ سارے چیزیں تو یہ جو ٹینجل تھی اس میں ہم نے شوک کیا ہوا اور وہ کونسے ٹینجل تھی او پرائیم ٹی پرائیم جو ہے وہ ٹینجل تھی اس میں ٹھیک ہے اور یہ جو ٹینجل ہے یہ جو ٹینجل ہے ایسوسیلس ٹینجل جو ہے یہ ہماری بنے گی تو اس میں پھر یہ جو ہے آیسوسیلس ٹینجل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو او پرائیم ٹی ہے اور او پرائیم ٹی پرائیم ہے یہ دونوں برابر ہوں گے ٹھیک ہو گیا ان کی لیندھ جو ہے یہ برابر ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو ہے ان میں جو اینگلز ہیں یہ بات کرتے ہیں لیٹ اینگل جو ہے یہ ہمارا ٹی پرائیم او پرائیم ٹی جو ہے یہ کس کے برابر ہے جی یہ ڈیٹا فائی کے برابر ہے تو ہم اس کیو پرائیم ٹینجل ہے وہ ٹینجل کو اپروچ کرے گا in that sense کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیو پوائنٹ جو ہے ہمارا کرو کیو پر وہ پی کو اپروچ کرے گا تو ٹینجل جو ٹی پرائیم ہے وہ ٹ کو اپروچ کرے گا and the direction of the vector delta ٹی tends to become perpendicular to ٹی جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ جو direction ہے ڈیریکشن so direction of vector delta ٹی head tends to become perpendicular to ٹی ہے اچھا تو اب ہم یہ سپوز کرتے ہیں سپوز that n hat یہ ہے ہمارا unit vector in the limiting direction denotes denotes the unit unit vector in the unit vector ہے دی in the direction direction limiting limiting direction in limiting direction وہ ہماری in limiting limiting direction تو so such a direction specifies such a direction direction specifies the principle norm to q at point p a a chato ab him kya karter dee bisect karter dee bisect bisect the angle bisect the angle delta phi so and the line the line dh t double prime johai yeh kya karter kya meets t t prime at t double prime which is the which is the mid point mid point of t t prime yeh hem triangle se dh triangle hem nai to therefore angle angle yeh johai angle t t double prime o prime or angle t prime t double prime o prime heh 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 angle joh have dh noh consider triangle from triangle from triangle o prime t t double prime joh hem har paas sine function hai to angle is meh kai heh delta five over two hai to yem har paas hai heh heh left side and two multiply to do the side two sine delta five over two next نیکسٹ جو ہے اگر ہم اس کو دونوں سائٹ کو دیوائیڈ کرنے دلٹا ایس سے دلٹا ایس سے دلٹا ایس سے دلٹا ایس سے دلٹا ایس تو نیکسٹ جو ہے ہمیں جو کلکلیشن اس سے ملکی ہیں اس پر ملکین جو دیکھنے لیوائی کرتے ہیں دنوں سائٹ پر دیکھنے لیوائی پوہیگئے س ڈیوائیڈ دلٹ ہی ڈیوائیڈ زیرو و دلٹائی ایس سے دولے ملکون کے ساتھ بڑھی ماہر آدھا جو delta s approaches 0 and sign delta 5 over 2 delta 5 over 2 اور اس کے denominator میں delta s اچھا تو left side ہمارے پاس یہ بانجھے گے dt over ds اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں لیندھ کے denominator ہے ds delta s جو ہے یہ آپ کے پاس بیسکلی لیندھ ہے اگر اس کا مار لے لیں تو تب جو یہ ہمارے پاس یہ پاسٹی بھی رہے گی تو یہ 2 اور next limit delta s approaches to 0 اور 1 over delta s sign delta 5 over 2 اس کے پر sign سیریز جو ہے delta 5 over 2 minus اس کے جو ہے delta 5 over 2 cube over 3 سکٹوریل plus delta 5 power 5 over 5 over 5 over 5 and so on تو اب اس میں جو ہائر پاورز ہیں ان کو ہم neglect کر دیں گی اور آپ کے پاس جو ہے اس کا جو solution آئے گا وہ کیا جو ہے یہ لیپٹ سائٹ پہ آجا ہے جیز d t hat over d s magnitude is equal to limit limit delta s approaches to 0 delta s delta 5 over delta s اور یہ ہمارا جو ہے اور یہ ہمارا جو ہے یہ کس کے برابر د 5 over d s کے برابر اور یہ ہمارا جسی کے لیپٹ سائٹ پہ کے برابر ہے means کہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں d t over d s magnitude is equal to d 5 over d s is equal to kappa تو یہاں سے دیکھیں جی next hence hence جو ہمارے پاس یہ ویکٹر بنے گا d t over d s یہ ویکٹر جو ہمارے پاس ہوگا یہ کس کے برابر ہوگا یہ magnitude of vector unit vector along this vector تو یہ جو n ہمارے پاس unit vector ہے یہ اس tangent کے کا جو arc کے لحاظ سے change ہے اس میں جو آئے گی unit tangent میں arc کے لحاظ سے change آئے گی وہ ہمارے پاس basically normal vector along vector بنے گا یہ ہمارا جو ہے d t d ہے t over d s is equal to اب یہ جو ہے ہم نے ابھی improve کیا گی یہ kappa کے برابر ہے kappa and unit vector kappa time arc length کے لحاظ سے tangent unit vector کا جو ہے derivative لیں گے r کے لحاظ سے تو وہ ہمارے پاس آجا اگر kappa time curvature جو ہے time the normal unit vector جو ہماری calculation یہ update ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آج یہ ہمارا کفیر ہے ہماری پیارôn